میں تنجھے ہما ساتھ ہے میں تنجھے مورننگ آج کس پر لے گی نظر شکریہ بریند اور کمورٹی مارکٹ کی بات کریں تو انتراشتی بازار سے تھوڑے سے مضبوط سنکیت بولین کو لے کر ملے ہیں اور معاملی تیزی آج انتراشتی بازار میں گولڈ اور سیلر میں دیکھنے کو مل رہی ہے چاندی کا بھاو سترہ ڈالر پینسٹھ سینٹ پر تیونس کے آس پاس ہے حالانکہ مارکٹ کے لانگ ترم کے فنڈامنٹل میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں آیا ہے دیشمبر کے مہنے میں یو ایس میں دنے بڑھنے کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بازار میں ہر تیزی پر بکوالی آتی ہے یعنی بازار میں لمبی تیزی کی سمبابنہ فیلحال نہیں دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کی انڈیورنس ٹیک کی لسٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے یہ بھی ہم کو بتائیں کہ لسٹنگ پرائس کیا ہے لیکن کمورٹی مارکٹ میں آج بہت بڑی حل چل کی سمبابنہ فیلحال نہیں دیکھ رہی ہے ہمارے شاہد کنال شاہ ہیں نرمر بنگ کمورٹی کے ممبئی سے ہمارے شاہد جڑے ہیں شاہد ہمارے شاہد کاروی کومٹریٹ کی پریہ چودے جڑی ہیں ادھراباد سے آپ دونوں ایکسپٹ کا بہت بہت سفاغت ہے کنال آپ سے پہلا سوال کی بولین مارکٹ میں جس طرح سے ایک دائرہ بنا ہے دائرے کے اس مارکٹ میں انٹر ایڈیٹ ٹریڈر کو آپ کیا رہے دیں گے میری رائے بائنگ ایڈ ڈیپس کوئی بھی گھٹے پہ گولڈ بائنگ کرنے کے ہی دیر رہے گی اس کا سیمپل ریزن ہے بہت ہیوی کریکشن دیکھ لیا ہے یو ایس کی جو تینیر بانڈیل ہے کوئل آف ہو رہی ہے 1.8 کر کے 1.72 چل رہا ہے اس کے قرآن گولڈ میں ہے کوئی لمبی بیکول ہی نہیں آئے گی نیچے میں بائنگ کر کے کھام کرنا چاہیے اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ انڈورنس ٹیک کی لیسٹنگ 576 روپے پر ہوئی ہے یعنی ایشو پرائز سے 104 روپے زیادہ کے بھاو پر انڈورنس ٹیک کی لیسٹنگ ہوئی ہے شاندار لیسٹنگ یہاں پر مانی جا رہی ہے آئی پیو کریب 44 گناہ یہاں پر سبسکرائب ہوا تھا کمپنی 2-3 ویلر کمپنیوں کو سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے تو ایک شاندار لیسٹنگ یہاں پر انڈورنس ٹیک کی ہوئی ہے اور 576 کے اس طرح پر یہ لیسٹنگ ہوئی ہے جبکہ ایشو پرائز 472 کے آس پاس تھا پرائز بینڈ 466 سے 472 روپے پرتیش شیئر کے قریب تھا چلیے ایک بار پھر سے بات کر دیتے ہیں کمپنیٹری مارکٹ کی کروڈ میں اچھی تیزی ہے شروعاتی دور میں قریب 0.5% تک اچھے تیل کا بھاو بڑا ہے 45 روپے اوپر ہے اور گولڈ میں قریب 20 روپے کی نرمی ہے 29,766 کے اس طرح پر ایم سی ایکس پر گولڈ میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی بات کریں اگر کوپر کی تو یہاں پر 20 پیسے کی نرمی ہے 312 تیس کے اس طرح پر ہے کوپر کنال ہم بات کر رہے تھے بولین کی انٹرا ڈے ٹریڈر کو آپ کیا سلا دیں گے انٹرا ڈے ٹریڈر کو میں 29,750 میں گولڈ میں بائنگ کرنے کے لئے ریکنمنٹ کروں گا تارکیٹ ٹرکنا چاہیے 29,900 کا ٹھیک ہے پریہ چوزری آپ کی کال کیا ہے آج کے لئے گولڈ اور سیزر پر جی میری دونوں بائیس کی سٹریٹیجی رہے گی دونوں میں اگر اس کے فنڈامنٹل کی طرف دیکھے تو جس طرح پر ڈیٹا ویک آئی ہے اس کی وجہ سے ڈالر پر پریشن دیکھے گا اور اس کا فائدہ آج گولڈ پر دکھے گا وہیں ڈیٹا ویک آنٹل کی ایک سٹریٹ کو لے تو اس سے ایک کنسن اُبھر کر آئی ہے اس سے بھی گولڈ کو ایک سپورٹ ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آج گولڈ اور سیلور دونوں میں بائنگ کر کے چلنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کریں کہ گولڈ اور سیلور میں چاندی میں بائنگ کر کے چلنا بہتر ہوگا چاندی میں آپ کو بائنگ چار سو کا ٹارگیٹ دکھ سکتا ہے بائنگ ہزار ایک سو کے سطر پر بائنگ کی گول دی گئی ہے کنال کروڈ کے اوپر آپ کا ویو کیا ہوگا کروڈ میں اچھی تیزی یہاں پر دکھ رہی ہے شروعاتی دور میں یہ تیزی آپ کو کتنی ٹکاؤ لگ رہی ہے یہ تیزی ٹکاؤ لگ رہی ہے بکہ آج انوینٹری کے میں ڈیٹا ایسے نکل کے آتے ہیں کی ڈیٹا اپر جاتا ہے میری رائے میں 33 70 کے اس پاس بائنگ کر کے آپ کو 33 30 کا سٹوپلوس رکھنا چاہیے اور 34 40 کا ٹارگیٹ کے لیے ویڈ کرنا چاہیے آپ کی کال کیا ہے پریہ چودری کروڈ کے اوپر انٹریٹے میں میری کروڈ کے میں بائنگ کی سکرٹیگی ہے 33 30 پر بائنگ کرنے چاہیے 32 94 سٹوپلوس مینٹین کر 34 100 تارگیٹ جس طرح ہم آبیت کے لاسٹ منت کے میٹنگ کے بعد ہم نے دیکھنا کہ کروڈ آئل کے پرائس میں آلومونس سٹین پرسنٹ کی بہت ہوئی ہے مہین ساتھی پچھلے آٹھ میں سے چھے سیشن میں کروڈ آئل کے پرائس 50 ڈالر اوپر کونال کیا ہوگی میٹر مارکن میری میں آپ نکر بائن کر سکتے آئل چیز سو نبتی کے اوپر مجھے لگ رہا ہے سات سات سو پانس کی لیو سکتے ٹھیک ہے لیڈ کے اوپر آپ کیا ہوگا آج کے لیے لیڈ میں کیا کرنا چاہیے مجھے لگتا کہ آج جس طرح سے چائنہ سے انڈسٹری ڈیٹا ایکسپسٹیشن سے خراب آئی ہے ساتھی بی بی پی دیٹا میں کوئی بدلاؤ نہیں دکھا مجھے لگتا کہ آج لیڈ میں سیلنگ کی سٹریٹی رکھ چاہیے ون تھاری ٹو پوائنٹ ٹوائنٹ پہ ساتھی ٹارگیٹ زیادہ فائدہ مند ہوگا اگری مارکٹ میں میری ساتھ سے بہت چیز میں بائنٹ کے مجھے آپ موجود بس طرح سے بھی سورپ کے افسر دیکھنے میں سکتے ہیں بہت بہت شکریہ کنال آپ کا اور پریہ چودری آپ کا بھی ہم سے جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے